بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں سنڈ الیکشن کا ریزلٹ آتا اس سے پہلے ہی بڑی پیش گوئی بھی سامنے آ گئی نمبر گیم کی بھی اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی طرف سے شکست بھی تسلیم کر لی گئی کیونکہ کل رات کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے صورتحال یک سر تبدیل ہوئی بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی پوری فارم نے دیکھا کہ ویڈیو سکینل سامنے آنے کے بعد کس طرح پی ڈی ایم اور خاص طور پر پاکستان ٹی پلز پارٹی کے حوصلے پست ہو گئے سب کچھ ایکسپوز ہو کے رہ گیا تو اس کے بعد اب ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح سے جواز تراشد جاتے ہیں شکست کے کہ جی ہم کیوں ہارے اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ علی گوہر صاحب جو پولنگ ایجنٹ می ہے اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں مسلمی نون کی طرف سے انہوں نے شکایت یہ کر دی ہے کہ جی جب ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو جو عملہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نظر آ جائے آپ شکست کھا رہے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم تو اس وجہ سے ہو گئے تو پہلے ہی وہ شور مچانا شروع کر دیا گیا ہے الزام یہ لگایا ہے کہ جو عملہ ہے جیسے ہم ووٹ ڈالنے لگتے ہیں اسی وقت اندر آ جاتا ہے اور لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ آتے ہیں اور جو ہی ہم ووٹ کو ٹک کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ پھر آ جاتے ہیں اندر اور دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ انہوں نے الزام لگا دیا اور وہ کہنا ہے جی ہم نے اس بارے میں بتا بھی دیا ہے تو ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان بڑا اہم ہے اور شہباد شریف صاحب آئے ہیں ان کا بیان بھی بڑا اہم ہے شیخ رشید صاحب فواد چودری یہ سب کیا کہہ رہے ہیں شاید خقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں یوسف زاگلانی کیا کہہ رہے ہیں ان سب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اور ایک سو اسی ووٹ ملنے جا رہے ہیں تحریک انصاف ارتحادیوں کو یعنی حفیظ چیخ صاحب کو کیونکہ سارا فوکس اب اس الیکشن پر ہے یوسف زاگلانی اور حفیظ چیخ کے درمیان جو مقابلہ ہے کیونکہ جو مستقبل ہے سیاست کا وہ یہ الیکشن جو قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس نے تیع کرنا ہے یہ یوسف زاگلانی مقابلہ حفیظ چیخ تو سارا فوکس پی ڈی ایم نے اپنا سارا زور یہ جو پیسے کا لین دیں جو ممبئینہ ویڈیوز آئی ہیں سارا فوکس اسی الیکشن پر تھا اور اب شیخ رشید صاحب کا اگر ٹائم ہوا تو میں آپ کو بیان ان کا دکھا بھی دوں گا سنا بھی دوں گا انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک سو بیس فیصد جیت رہے ہیں حفیظ چیخ صاحب اچھا یوسف زاگلانی کے حوالے سے میں بتاؤں وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو ویڈیو آئی وہ پلانٹیڈ تھی اور یہ سب کچھ تھا یعنی اب یہ کے لئے اس ویڈیو کے آنے کی وجہ سے ہماری ہار ہو گئی سب کچھ ہو گیا بلاول پٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر میری نظر میں شکست تسلیم کیا اور شہباز صریف نے مثال کے طور پر شہباز صریف سے جب سوال ہوا کہ جی کون جیت رہا ہے تو شہباز صریف نے آگے سے کہا کہ جی میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں اب یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا جی کتنے لوگ آپ کے ساتھ آگئے ہیں آپ نے تو برپور ساتھ دینے کا کہا کہ جی ہم یوسف زاگلانی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم برپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت چل رہی ہے جو بات وہ ہے ایک سو اسی حفیظ شیخ صاحب کو اور ایک سو پچپن پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف زاگلانی صاحب کو اور یہ یعنی اس سے کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مین یہی چل رہا ہے ایک سو اسی اور ایک سو پچپن تو لہٰذا اس سے نظر آ رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جیت رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی یہ جیت کہلائے گی بہت بڑی جیت کہلائے گی اچھا اب دیکھئے بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جن کو آنکھیں بند کر کلیکشن جیتنا چاہیے تھا وہ ڈر گئے حکومت ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہ ہی ہماری جیت ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یعنی یہ تھا کہ جن کو کم از کم ایک سو اکتر ووٹ ملیں گے ایک سو پچپن نہیں ایک سو اکتر ووٹ ملیں گے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ بھی اگر ہمیں زیادہ مل گیا چوبن سے یہ بلاول بٹو زرداری صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہمیں ایک ووٹ بھی زیادہ مل گیا یہ ہماری جیت ہے کیونکہ ہم نے دکھا دیا کہ یہ تو ڈر گئے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم نے ثابت کر دیا مطلب یہ کہنے کا کہ جی کیونکہ یہ سارا دیکھیں ان کے لوگ لالچ میں آ گئے تھے اور ہم پیسہ چلا رہے تھے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اگر پکڑا نہ جاتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا تو ہم نے دیکھیں ہلا دیا تھا یعنی پیسے کے بلبوتے پر دولت پر اگر ہلا دیتے ہیں آپ کسی کو تو یہ آپ کی جیت ہے اور کہہ رہے ہیں ایک شخص بھی ہمارے ساتھ آ گیا آپ کو تو ایک سو اکتر چاہیئے تھے جناب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی آ گیا زیادہ تو یہ ہماری جیت ہے اس سے نظر آ رہا ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ابھی اسے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدھا ووٹ بھی آ گیا ہم کہیں گے ہم جیت گئے دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ ایک بھی آ گیا جیت گئے ان کے ہم نے کوئی نہ کوئی ووٹ توڑ لیا ہے یہی ہماری جیت ہے وہ تو خیر ازاد امیدوار ہیں علی نواز شاہ صاحب ان سے تو پہلی ملاقات ہو گئی ہے بلاول بٹو زرداری کی جو ازاد ایسیت میں جیتے تھے پھر انہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پی ڈی ایم کو یوسف زاگلانی کو ووٹ کروں گا اب اندر ڈیل کیا ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے باتے بعد سامنے نہیں آتی لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا ووٹ ان کو ڈل جائے چونکہ بلاول جو دعویٰ کر رہے ہیں تو لہٰذا بلاول کے الفاظ سے نظر آ گیا ہے کہ شکست ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کے بیان سے نظر آ گیا ہے شکست ہو گئی ہے اب آجائیے حکومت کی طرف وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے اہم شیخ رشید صاحب کی پیشگوئییں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے ایک سو بیس فیصد اچھا شاہد کھان نباسی صاحب کا کچھ دیر پہلے بیانہ آتا کہ ایک سو داس فیصد جیت رہے ہیں یوسف ازاگلانی صاحب اب ان کی پرڈکشن پر پہن جائے بات یہ ہے کہ اصل تو نونلی کا سارا معاملہ تھا پنجاب کا سب سے زیادہ سیٹ انکو بس پنجاب میں ہے تو پنجاب سے تو انہوں نے ڈیل کر لی پنجاب میں تو بلا مقابلہ ملتخب کرا لی ہے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کہ جی اتنے آپ کا حصہ بنتا ہے جس کو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے حصہ بحثیت جسہ تو جتنا جس کا بنتا تھا وہ ہو گیا اور شیخ رشید کہتا ہے ہم نے ٹوکرا ڈال دیا وہاں پر الیکشن پر اور وہ تو ہو گئے تو وہیں تو اصل ہونا تھا پنجاب میں جب وہاں چیزیں سیٹل ہو گئی تو باقی پھر کیا بچا تو زیادہ نونلک کے تو یہاں پر سٹیک نہیں ہے مریم صاحبہ وہ پھر اب دوبارہ خاموش ہو گئی ہیں سائیڈ لائن ہو گئی ہیں حمزہ کہانے کے بعد تو وہ سارا معاملہ تو اب نونلک کے تو ہینی سٹیکس اس طرح سے رہے نا وہ تو اپنی تو ڈیل کر کے سائیڈ پر ہو گئے تو اب شاید کاناباسی صاحب نے کہا تھا 110 فیصد اور شیخ رشید صاحب نے کہا دیا 120 فیصد ہم جیت رہے ہیں فواد چودری صاحب نے تو نمبر کا بتا دیا ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا وہ کہنے کہ 180 کے لگ بگ حکومت کی طرف سے ہوں گے یعنی حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ ڈالیں گے 180 تحریک انصاف رکومتی اتحاد کے طرف سے مل کر اور 155 ہوں گے پی ڈی ایم کے تو یہ فواد چودری صاحب نے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ان کی یہ پیشگوئی سامنے آ گئی ہے تو چند لمحے ہیں اس کے بعد ریزلٹ بھی سامنے آ جائے گا مگر یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ رات کی جس طرح سے جو ڈیولپنٹس تھیں انہوں نے عمران خان کو جتا دیا ہے انہوں نے عمران خان کو جتا دیا ہے اور میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا بڑی اہم بات یہ الیکشنزلٹ جب آ جاتے ہیں تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کیسے ساری چیزیں مینج کی کیسے یہ سارا کچھ بدلا ایک تو ملاقاتیں جو کی ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آئی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ کس طرح سے سارا کیا یعنی کپتان نے کمال کر دیا کیونکہ ان کے دور میں بھی یہ میچ فکسنگ سکینڈل اور یہ سب کچھ یہ چیزیں تھی اور وہ کیسے میک شور کرتے تھے کہ بھائی کوئی پلئیر بکے نہ نہ ہو لگتا ہے وہی سوچ انہوں نے یہاں پر لگائی ہے اور ایک تو سب سے ملاقاتیں کرتے رہے مسلسل ڈیرہ ڈالی رکھا پارلیمنٹ میں اور سب سے ملتے رہے وہ چیز بھی لگتا ہے کہ کام آئی ہے اور یہ ایک ریزن نظر آتی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ویڈیوز آئیں ہیں اس کا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ اس پر بھی ضرور بات کریں گے اس کو بھی ہم لازمی ڈسکس کریں گے لہذا جناب میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ شکست تسلیم کرنے کی طرف پی ڈی ایم جا رہی ہے اور شیخ رشید صاحب نے جہاں یہ پیشکوئی کی کہ جیت رہی ہے حکومت ساتھ یہ بھی کہا کہ چھبیس کے مارچ کو آگے لے جائیں کیونکہ تئیس کو ایک بہت زبردست مارچ ہو رہا ہے تئیس مارچ کو اور اس کے لیے تیاری کر رہی ہے پھر چوبیس کو ریسٹ ہوتا ہے ظاہر ہے اس سلسلے میں اور پھر پچیس چھبیس کو ہمارے جوانوں نے واپس جانا ہوتا ہے تو اس لیے پھر ان کے لیے اب اسلامباد کو کچھ سانس بھی دیں تو یہ پیشکوئی بھی ان کی سامنے آگئی ہے شیخ رشید صاحب کی اور بڑے خوشگوار موڑ میں تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جناب یہ مختلف چینلز پر اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی گفتگو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایک سو بیس فیصد ہے ڈان پر یہ چلی بھی ہے اور باقی بھی چینلز پر مسائل حل ہو جاتے ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں جمہوریت کا دن ہے اب ہمیں الیکشن اصلاحات کی طرف جانا چاہیے تاکہ جمہوریت اور مضبوط ہو اور جو جمہوریت کی توائنائی کے لیے الیکشن پروسس میں جو رکاپٹیں ہیں سب کو مل بیٹھ کے دور کرنی چاہیے پنجاب میں تو ہم نے الیکشن پر ٹوکرا رکھ دیا بڑی آسانی سے حصہ با قدر جسا کر لیا حصہ با قدر جسا اور بانکھی جگہ الیکشن ہو رہے ہیں یعنی یہ ویڈیو سکینڈل لو کہتے ہیں بس الیکشن پانچ بجے کا نام ہے بعد میں چلی گئی ہے اب حکومت تحریکہ انصاف الیکشن کمیشن میں لیکن اتنا بڑا ویڈیو سکینڈل آ گیا الیکشن کمیشن نے کیا کر رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو بارحال میں نے آپ کو پرڈکشن بھی دیتی ہے تو آپ کی رائے اس پر کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا احصار ضرور کیجئے اجازت دیجئے موسیقی